اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر مجی پیرزادہ ہے میں ایز ایک کنسلٹنٹ کاڈیالوجسٹ اپنی سروسز جو ہے وہ سر انجام دے رہا ہوں داروسلام ہسپٹل رحمیر خان میں میں اپنی سروسز دے رہا ہوں اور آج کی جو ہماری بات ہوگی وہ جو ہمارے جسم کے ایک بنیادی چیزیں ہیں جو کہ میٹابولیزم ہے اس کے لیے ہمیں جو مختلف قسم کے ملٹی وائٹمنز ہوتے ہیں اور منرلز ہوتے ہیں ان کا ہماری جسم کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں ہمارے جسم کا جو بنیادی ایک میٹابولیزم ہے ہر ٹیشو کسی بھی آرگن کا وہ ٹیشو ہے میٹابولیزم کے لیے ہمیں جو ہے نامختلف قسم کے ملٹی وائٹمنز اور اس کے بعد ہمیں جو منرلز ہیں یہ بہت ضروری چاہیے ہوتے ہیں تاکہ ٹیشو کی پرفیوزن اور اس کا میٹابولیزم اچھا ہوگا تو ہماری جو فنکشنل کیپیسٹی ہوگی اور ہماری جو قوت مدافعت ہوگی جو ایمیونٹی ہوگی وہ سب سے بہترین ہوگی اگر ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے کلیکٹیولی اگر ہم کہیں کہ جو ہمیں ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کی مطلب کمزوری محسوس ہوتی ہے مریض کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ میرے جسم سن ہو جاتا ہے مجھے ایسے جیسے کوئی کرنٹ لگتا ہے محسوس نہیں ہوتا اس کے بعد جو ہے نا وہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے جلدی کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تو اس طرح کی جو کامن چیزیں ہیں نا وہ بندہ محسوس کرتا ہے اور اس کا جو ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے جو وائٹل آرگن ہیں جس طرح دل ہو گیا جس طرح ہمارے کیڈنیز ہو گئے جس طرح ہمارا لیور ہو گیا ہماری سکن ہو گئی ہماری آئیز ہو گئی اور برین کی جو کپیسٹی ہے جو ہماری میمری ہو گئی اس کے اوپر بڑا اہم کردار ہے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو مریض کو جو ہے نا وہ اس کی قوت مدافعت کام ہو جائے گی اور اس کو مختلف بیماریاں لہا کنے کا خطرہ بڑھ جائے گا اور اگر اس پر پہلے سے کوئی بیماریاں ہیں جس طرح ایج ایک ایک بیماری ہے عمر کا بڑھ جانا اس میں ہمارا جو نظام انحضام ہے وہ مختلف چیزوں کو حضمی نہیں کر پاتا وہ ایسے ہم لیتے ہیں اور وہ اس کا اخراج ہو جاتا ہے تو اس لیے ملٹی ویٹمن کا کوئی بھی سپلیمنٹ جو ہے پریفرابلی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ جو وائبل ہے فارمیوو برینڈ کا یہ مطلب ٹیسٹڈ ہے اور اپنے پیشنس کے اوپر میں نے اس کو جو ہے نا وہ یوز کروایا ہے تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ آتا ہے اور ان کی سمجھیں کہ فنکشنل کیپیسٹی اور ان کا موڈ ایلیویشن ان کی ایمیونٹی اور جو مطلب فرٹیلٹی ہے مردانہ وہ بھی کافی اس کے اوپر بڑا پوزٹیویس کا اثر آتا ہے اور مریض جو ہیں وہ اپنی بیماری کو بھی پھر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ریگولر طریقے سے میڈیسن یوز کرتے ہیں اور ان کا جو سمجھ لیں کہ روزانہ کی جو ایک کام کرنے کی ایک رفتار ہوتی ہے وہ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے تو جو ملٹی ویڈیمن ہیں وہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ کسی بھی قسم کی آپ کیوں بیماری ہے تو وہ ضرور لینے چاہیے کیونکہ ایج کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جسم کو بڑی ضروری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہم نے کرنی ہوتی ہیں تو جو ایک وائبل ہے اس کے اوپر مطلب ایک کمپلیٹ سٹڈی ہوئی ہے اور اس میں تیس مختلف قسم کے کمپوننٹ